اس وقت بڑی خبر گیا ہے کہ دلی میں بی جے پی کنڈری چناف سمیتی کی بیٹھک چل رہی ہے پردھان منتری نریند رموڈی کے ادھیاکشتہ میں بیٹھک شروع ہوئی ہے گری منتری عمید شاہ بھی بی جے پی دفتر کچھ دیر پہلے پہلے پہنچ گئے تھے بی جے پی شاہ ستراج جاؤں گے سبھی ملکی منتری بھی پہنچے اور لوگ سبا چناف کے مدنظر یہ کافی مہتوڑ اور بڑی بیٹھک ہے اس میں امیدواروں کے چین پر چرچہ ہو رہی ہے امیدواروں کا نام فائنل اس بیٹھک میں کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ایک لمبی بیٹھک پی ایم آواز پر چلی ہے جس میں گری منتری عمید شاہ پردھان منتری نریند رموڈی اور بی جے پی کے راشویہ دھیاکشہ عمید جے پی نڈا نے بیٹھ کر اس پوری لسٹ کے بارے میں پہلے سے چرچہ کی ہے ایک ایک سیٹ کو لے کر پہلے سے چرچہ کی ہے اور اب فائنل منتھن کرنے کے لیے سی سی میں وہ نام لائے گئے ہیں جن پر ایک سہمتی بنی ہے اب فائنل مہر اس کینڈری چناف سمیتی کی بیٹھک میں لگائی جائے گی اندر کی تصویریں ذرا دیکھئے اندر کی تصویریں جب کینڈری چناف سمیتی کی بیٹھک شروع ہوئی پردان منتری نریند رموڈی پہنچے دروازے پر ان کا پشپ دے کر سواگت کیا تھا جے پی نڈا نے اور اندر ان کو پٹکا پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا اور یہ دیکھئے تصویر جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سبھی مہتپون نیتہ جس میں یوگی آدھتینات کو بھی آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں گری منتری عمیت شاہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دیویندر فرنویس کو بھی اس تصویر میں اسی طرح جتنے بھی ورش نیتہ ہیں موجود ہیں اس میں کیشف پرساد موڈی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ برجیش پاٹک بھی نظر آ رہے ہیں اور اس سے یہ بہت اسپشت ہے کہ اتر پردیش کی سیٹوں کو لے کر بہت کچھ تیہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ مکہ منتری بھی ہیں اور دونوں ڈپٹی سی ایم بھی ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ راہول مشرا اس وقت ہمارے ساتھ بی جے پی مکہالہ سے جنڑ رہا ہے سیدھے ان کی طرف چلتے ہیں راہول ماتپون بیٹھا کے کہا جا رہا ہے لیکن ابھی لمبی چلے گی شاید کیونکہ ایک ایک سیٹ کو لے کر انیلیسس ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لمبی بیٹھک چلے گی اور کیونکہ ابھی بیٹھک شروع ہوئی ہے تو کیونکہ ایک ایک سیٹ پر کئی دعویدار ہوتے ہیں اور دعویدار کئی ہوتے ہیں کیونکہ سبھی جو لشٹ لے کر آتے ہیں اس میں تقریباً یہ مانا جائے کہ دو سے تین نام جرور ہوتا ہے اور ان پہ کہیں منتھن کرنے کے بعد اس میں سے ایک نام کے اوپر مہر لگتی ہے تو یہ جرور مانا سکتا ہے کہ تقریباً یہ بیٹھک جو ہے دو سے تین گھنٹے ابھی چلے گی کیونکہ پردھان منتری ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں اس کے پہلے ایک بیٹھک لمبی بیٹھک چل رہی تھی پردھان منتری آواز پہ جہاں پہ گری منتری عمیشہ موجود تھے جیپی نڈہ موجود تھے جو راشتے ادھکش ہیں اور ساتھ ساتھ پردھان منتری موجود تھے اور یہاں کیونکہ کوئی کور کسر نہیں یہاں پر باز پہ چھوڑنا چاہتی ہے کئی راجیں ہیں جس میں کی خاص طور پر اتر پردیش تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بات کیا جائے تو مدھے پردیش بھی ہے چھتیز گھڑ ہے یہ سبھی ایسے راجیں ہیں جن پہ کی جیدہ تر ترجیح ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ایک مارچ یا دو مارچ تک سو سے ڈیڑھ سو کی سیٹ کے بیچ میں یہاں پر اعلان جرور ہو جائے گا کہ کون کہاں پہ لڑ رہا ہے کس جگہ سے لڑ رہا ہے سو سے ڈیڑھ سو سیٹوں کا یہاں پر اعلان بھاج پہ کے دورہ یہاں کیا جائے گا کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ دوہزار چوبیس کا چناؤ اب ایک دم نزدیک ہے اب کبھی بھی رن بھیری یہاں پر بچ سکتی ہے لیکن یہ دھاؤں کا پہلے ہی کہا جائے تو چین یہاں کر لیا گیا ہے کیا جائے گا اور یودھاؤں کو یودھ چھتر میں جائیں اور ان جگہوں کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاری ہے جن جگہوں پر بی جے پی یا تو کمجور ہے یا تو بی جے پی پیچھلی بار وہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو وہاں پر جب امیدوار پہلے دے دیا آئیتا ہے تو ان کے پاس کافی سمیہ رہتا ہے اپنے کارے چھتر میں جاتے ہیں وہاں پہ جنتا سے روبرو ہونا اپنی بارے میں بتانا ان سے بھی لیے کہا جائے تو ایک مائلج مل جاتا ہے بپکشی پارٹی کے اوپر مائلج مل جاتا ہے اور یہ چیز آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلی جو بیدان سبح چناؤ ہوا تھا اس میں بھی کس طریقے سے پہلے ہی سیٹو کا یہاں پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ کون کہاں سے لڑے گا آپ نے بیدان سبح میں بھی ایک پورا فارمولا دیکھا تھا اس میں خاص طور پر یہ دیکھا جائے کہ آج جو مانا جا رہا ہے کہ جو راج سبح کے سدسے ہیں جو کی کندری منتری کے طور پر راج سبح کے سدسے ہیں ان کو بھی چناؤ کے میدان میں اتارا جا سکتا ہے اور یہ اتارا جا سکتا ہے آپ نے بیدان سبح میں بھی دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے جو کندری منتری تھے اور کندری منتری اور سانسد بھی تھے ان کو بیدان سبح کا چناؤ بھی لڑایا گیا چاہے ہو پرالات پٹیل ہو پھگن سنگھ کو لستے ہو رینوکا سنگھ ہو تمام جو ایسے منتری تھے جن کو کی جمین پہ اتارا گیا اور یہ مد پردیش چھتیس گھر اور راجستان میں بھی اس کا ایک پورا کا پورا ایک فرمولا دیکھنے کو ملا تھا سانسدوں کو لڑایا گیا تھا وہاں پہ اسی طرح پہ اب یہاں راج سبح کے جو میمبرز ہیں ان راج سبح کے میمبرز کو بھی لوگ سبح کے میں یہاں پر فائٹ کرائے جائے گا اور ان کو میدان میں اتارا جائے گا چناؤی کیونکہ بگل بجے گا چناؤی بگل بجے گا تو جب وہاں پہ امیدوار جائیں گے یا کہیں یودھا جائیں گے تو یودھا کے ترکس میں تیر پہلے سے ہی ہونا چاہے اس کی بھی رننیتی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو بیٹکیں چلی ہے ایک کل جو بیٹک چلی تھی اس میں کور کمیٹی کی اس میں ایک رننیتی ہی تیار کیا گیا کہ کس طریقے سے بیپکش کو وہاں پر بھیدنا ہے ان سبھی چیزوں کو لے کر کے ہی پوری کی پوری تیاری اور یہ کہا ہے سکتا ہے کہ اب جلد ہی ایک لسٹ بی جے پی کی طرف سے دیکھنا کو ملے گا جس میں ایک سو سے ڈیر سو امیدواروں کی یہاں پر لسٹ رہے گی بلکل آپ نے بستار سے کئی چیزوں کو بتایا ہے راہول کل آپ نے بتایا کہ لسٹ بھی جاری کی جا سکتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ منتری تو ہیں ڈپٹی سی ایم بھی ہیں اتر پردیش کے دونوں ڈپٹی سی ایم بھی ہیں اس میں وشیش روپ سے کیا ویسٹ یو پی کو فوکس کر کے چیزیں ہو رہی ہیں یا پھر ایسے امیدوار جو بہت پختا ہیں جس میں آپ نے نام لیا پردان منتری کا پردان منتری کی سیٹ بلکل سیف سیٹ بانی جاتی ہے ایسے امیدواروں کو وریتہ کی کرم میں اتار دیا جائے گا یا ان سیٹوں پر جہاں پر بہت میند کرنے کی ضرورت ہے ان کینڈیٹس کا نام ہو سکتا ہے آپ رام ایک دم صحیح کر رہے ہیں یا دیکھا جائے تو پردان منتری ہوں چاہے گری منتری ہوں چاہے رادنات سنگھ کی سیٹ ہو جس میں رکشہ منتری ہوں یہ سب سیٹ جو کی ہیوی ویٹ ہیں جن کا کی ایک تائے ہے کہ یہاں پر سے لڑنا ہے یہ جو لسٹ آئے گی اس لسٹ میں ان لوگوں کا بھی نام رہے گا لیکن اس کے علاوہ جن جگہوں پہ بی جے پی کمجور ہے جن جگہوں پہ بی جے پی پی پچھلی بار ہاری ہے کیونکہ بی جے پی نے پورے انڈیا کا جو دیکھا جائے لکھ سے دیکھا جائے تو چار سو کا رکھا ہے بی جے پی تین سو سبتر اور چار سو کا لکھ سے انڈیا کا یہاں پر رکھا گیا ہے تو یہاں پوری طریقے سے یہ کہا جائے کہ جن جگہوں پہ چناؤ ہاری ہے بی جے پی جن جگہوں پہ کمجور ہے ان جگہوں پہ سب سے زیادہ یہاں پر ترجیح دیا جائے گا ویسٹر نیو پی آپ صحیح کریں ویسٹر نیو پی رہے گا ویسٹر نیو پی کے علاوہ جو الگ الگ راجے ہیں جن راجوں میں بی جے پی کو ہار کا سامنا وہاں پہ کرنا پڑا تھا جن جگہوں پہ کمجور کڑی تھی ان کمجور کڑی تھی